گجرہ والا کے نواہی علاقے ایمن آباد میں واقع پانسو سال پرانی مسجد فن تعمیر کا عظیم شاہکار ہے مسلم سکھ اور ہندووں کی تعمیرات کی وارث اس لودھی مسجد کا طرز تعمیر انتہائی مہارت بھرا اور کوپسورتی میں اپنی مثال آپ ہے تاریخی لودھی مسجد کی کہانی غزنفر شاہ کی زبانی دیکھئے گجرہ والا کے نواہی علاقے ایمن آباد کی یہ تاریخی مسجد 1451 اسویں میں لودھی دور حکومت میں تعمیر کی گئی لودھی مسجد کی تعمیر میں چھوٹی ایٹ کے ساسا جبسم چونہ اور دالیں بھی استعمال کی گئیں صدیوں پرانی یہ مسجد کسی ستون لینٹر اور کنکریٹ کے بغیر آج بھی مضبوطی سے قائم اور دائم ہے میں یہی کہوں گا کہ یہ ایک انتظامیہ کی ستم ذریفی ہے کہ پانچ سو سال پرانی تاریخی مسجد ہے جس کی شیب بابری مسجد سے ملتی جلتی ہے وہ ہندووں نے شہید کر دی ہے انتہاب صدیہ ہندووں نے اور یہاں کرپٹ حکمران اور کرپٹ انتظامیہ نے ادم دلچسپی سے یہ شہید کرا دی ہے اگر میں کہہ تو فیل فار فور وہ مسجد ہے لگا گا رہا تاریخی وہ لودی دور کی اور جو امن آباد قصب ہے وہ امن آباد سے تری ہی اس قصبے کی تری ہی ہسٹری ہے ٹھیک ہے دیوان وہاں کے مشہور ہے یہاں لودی دور کی وہ مسجد ہے اور میں یہی کہوں گا کہ فیل فار فور ڈی سی صاحب سے مطالبہ کرو ڈی سی گجنہ والا سے کہ اس کو اپنی کسٹڈی میں لے کر اور آپ نے آہرت کے لیے بھی اور دنیا کے لیے بھی اپنا آہرت بھی سوارے اور مسجد کو صحیح شیب میں اور اس کو صحیح حالت میں آباد کیا جائے خوبصورت گمبت والی لودھی مسجد کا شمار پاکستان کی سب سے قدیم مساجد میں کیا جاتا ہے اس کے اقب میں کئی اکڑ پر پھیلا ہوا تالاب شاندار لودھی حکومت کی یاد دلاتا ہے جی بلکل یہ جو مسجد ہے یہ بہت پرانی ہمارے اباؤج داد جو ہیں یہ بتاتے آ رہے ہیں کہ یہ مسجد بہت ہی قیمتی تھی بہت ہی خوبصورت تھی اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگی ہے اور عبادت کے لیے بلکل بند ہو چکی ہے اور یہاں بچے آ کر کرکٹ کھیلنے لگ جاتے ہیں طلاب کا پانی کھڑا ہو جاتا ہے اور یہ جو عبادت کا ہے اس کو دوبارہ تمیر کر کے انتظامیہ لوگوں کے لیے عبادت کے لیے کھول دے بابری مسجد سے مشابہت رکھنے والی یہ لودھی مسجد تاریخی مقامات سے دلچسپی رکھنے والے افراد کے لیے اہم سیاحتی مقام کا درجہ رکھتی ہے حکام اگر اس اسلامی آثار قدیمہ کے نادر نمونے پر تھوڑی سی توجہ دیں تو سیاحت کو فروغ دیا جا سکتا ہے کئی صدیہ پرانی یہ لودھی مسجد تاریخی سید رکھتی ہے گجنہ والا کے اندر امن آباد کے اندر واقع ہے اس کا عادے سے زیادہ رکبہ جو اس پر قابضین نے اپنا قبضہ کار رکھتا ہے اور باقی جو ماندہ ہے اس کا رکبہ ہے اس پر جو ہے وہ کھنڈرات کے اندر یہ مسجد تبدیل ہو چکی ہے زلین سلامیہ سے ہمارا یہ امطالب ہے کہ اس کی رینویشن کی جائے سر نو اس کی تعمیر کیجئے تا کہ ایک ایک قیمتی تاریخی اور مذہبی جو ورثہ ہے اس کی جو ہے حفاظت کی جا سکے یہ گجنہ والا کا نوہی علاقہ امن آباد جہاں بابری مسجد کی ترس کی بنی مسجد پاس سو سال پرانی لودھی مسجد جو کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی ہے اگر زلہ انتظامیہ اس پر توجہ دے اور اس کی تعمیریں نو شروع کر رہے تو سیاحت کو فروغ دیا جا سکتا ہے کیمرامین عدیل شاہ کے ساتھ زنفر شاہ سپیشل ٹی وی گجنہ والا